اسلام علیکم آج میں آپ کو بتاؤں گا پروڈکشن ٹکنالوجی یا میز کچھ سٹوڈٹ کہہ رہے تھے کہ سر ایکسپلین کر دیں تو اس لیے میں نے کہا آپ کو کچھ نہ کچھ ایکسپلین کر دوں تو آج ہم پڑھیں گے پروڈکشن ٹکنالوجی یا میز اس کے اگر بوٹینیکل نیم کی بات کریں تو اس کا بوٹینیکل نیم ہے یا میز اور اس میں جو دوسری چیز ہم جو دیکھتے ہیں بلانگو ٹو فیملی پوزیسی اور لوکلی میز بھی کہتے ہیں اسے کورن بھی کہتے ہیں مکہی بھی کہتے ہیں مکہی بھی کہتے ہیں اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں گا اس کا انٹرڈکشن تو اس کی جو ٹوٹل ورڈ کی جو کیلریز کی ڈیمانڈ ہے ٹوانٹی پرسنٹ وہ کورن سے پوریوت کے افریقہ میں سب سے زیادہ آئی سے گروہ کیا جاتا ہے امریکہ میں بھی فیفٹی وان پرسنٹ جو امریکہ میں اس میں کلٹیویشن کی جاتی ہے وہ فیفٹی وان پرسنٹ فور پرسنٹ فیفٹی وان پرسنٹ اس کی کی جاتی ہے سپر مارکیٹ میں بھی دو ہزار سے زیادہ پرڈکٹ اس میں سپر مارکیٹ میں ایسی میں موجود ہوتی ہیں جس کو ہم کورن کے کورن سیرف کے ذریعے ہم اس کو سویٹن کرتے ہیں اس کے لیے ایک سیکنڈ لا ہزٹرو پر لکھو ہے ایر آف کورن ایوریج ایسی infer کورنل سیکسٹن روز یہ موجود ہوتی ہے ایر کہتے ہیں ایک سیٹھے کو ایر آف کورن کورن کا ایک سیٹھہ ایوریج ایٹ ہندر��ڈ کورنل جس میں ایٹ ہندرڈ سیٹز ہوتے ہیں سیکسٹن روز سیکسٹن روز میں ایٹ ہندرڈ سیٹز موجود ہوتے ہیں اور کورنیز پروڈیوز اس کے بعد اگر ہم اس کی نوٹریشنل ویلیو کو دیکھیں تو ہنڈرڈ گرام جو فریش گرین ہوتا ہے اس میں نائن پینٹ فور گرام پروٹین ہوتی ہیں فور پینٹ ثری گرام فیٹس ہوتی ہیں سیمٹی فور پینٹ فور گرام کاربائیڈرز موجود ہوتی ہیں اس کے علاوہ اس میں ایش واتر پرسنٹیج بیٹی ٹین پینٹ سیف پرسنٹ ہوتی ہے ہسٹری کی بات کریں تو اس کا اوریجن میکسیکو میں ہوا تھا آٹھ ہزار سال پہلے اس کا اوریجن ہوا تھا اگر اس کی پلانٹ کی بات کریں تو اس کا پلانٹ جو ہے وہ ٹیو سینٹ کی ایک پلانٹ ہے اس سے اس کی فیزیکل اپیئرنس ملتی جو تھے اگر ہم میز کو پاکسان میں دیکھیں تو یہ دنیا کے اتبار سے دیکھیں تو پاکسان میں یہ تھرڈ رینگ پہ ہے اس کا جو ایڈیا آف کلٹیویشن ہے وہ ون ہنڈر اینڈ میلین ہیکٹیئر ہے انڈر میز جو ہم پاکسان میں اس کی کلٹیویشن کرتے ہیں اینول پروڈکشن کے بات کریں تو سکس ہنڈر میلین میٹرک ٹن پاکسان میں اس کی پروڈکشن ہے اور فورت لارجس ٹرپ وہ پاکسان اینڈ میز اور ون ملین ہیکٹیئر میں پاکسان نے اس کی بات کریں تو اس میں ون ملین ہیکٹیئر اس کی ایڈیا ہے پاکسان میں جبکہ پروڈکشن 3.5 ملین ہیکٹیئر ہے جو اوپر بتایا گیا ہے وہ وارڈ کے لحاظ ہے کہ ان وارڈ میں ون ہنڈر اینڈ میلین ہیکٹیئر ہے ایکر پیکاش کے جاتا ہے جس کی اینول جو پروڈکشن ہوتی ہو اس سکس ہنڈر میلین میٹرک ٹن ہوتی ہے میز ان کروپنگ سسٹم اینڈ پاکسان کروپنگ سسٹم کہتے ہیں کہ ہم کروپنگ سسٹم کروپنگ سسٹم یہ کہتے ہیں کہ ایک ایڈیا میں ہم کروپ کو کیسے روٹیٹ کرتے ہیں اگر ہم ایک سال میں ون یئر کروپ روٹیشن دیکھیں تو ہم سال میں میز میز کے بعد ہم دوبارہ ویڈ کو کلٹیویٹ کر سکتے ہیں دوسری جو پوسیبل اس کی ہے پوٹیٹو پوٹیٹو کے بعد سپنگ جو کاشت کی جاتی ہے مطلب فیبری میں ہم اس کو پہلے پوٹیٹو لگائیں پوٹیٹو کے بعد پھر سپنگ میں ہم میز کو کلٹیویٹ کر سکتے ہیں جو تھرڈ اس کی پوسیبلٹی ہے وہ میز کے بعد ہم بیسکو برسین کو لگا سکتے ہیں اگر سال میں دو کراپ ہم لگانا چاہے تو اس طرح میز کے بعد ہم بھی دی کتنگ مچ کے بعد ہم لگا سکتے ہیں ان سال میں سے زیادہ کراپ لینا جاتے ہوں پہلے ہم میز ملے لگائیں گے میز کے بعد بھیٹ لگائیں گے ویٹ کے بعد اگین میز ملے لگائیں گے پھر برسین بھی آپ نرم تاؤلی کر سکتے ثانت کی ہیں اس میں یہ ہے کہ پہلے ہم میز کلٹیویٹ کریں گے میز کے آر ویسٹن کے بعد پھر ہم ویٹ لگائیں گے ویٹ کے آر ویسٹن کے بعد پھر ہم کورٹن لگائیں گے کورٹن کے بعد پھر ہم برسین یہ 2 year crop rotation ہے مطلب ہم 2 year crop rotate کریں تو اور 1 year کریں تو میز میز کے بعد ویٹ پوٹیٹو پوٹیٹو کے بعد سپرنگ میز and so on اس کے بعد ہے climate requirement کہ میز کو سو کرنے کے لیے ہمیں کونسا climate required ہے میز required moist and warm weather moist and warm weather germination to flowering germination سے flowering کے لیے temperature کی بات کریں تو 21 سے 32 degree centigrade جو اس کا acceptable temperature ہے اگر temperature 35 degree centigrade سے زیادہ ہو گیا تو اس میں جو پول لینا ہے اس کی تعداد کم ہو جائے گی اگر temperature 15 degree centigrade سے کم ہوا تو اس میں silking and tessling جو ایک سٹیج ہوتے جو آگے آپ کو میں بتاؤں گا یہ سٹیج ہی کونس ہوتی ہے تو اس میں یہ delay ہو جاتے silking and tessling کی سٹیج کم ہو جاتے ہیں next one is 500 to 750 mm rainfall is required for growth ایسے علاقے میں جو انہوں رینفل وہ required ہے وہ 500 سے 750 mm پہنچہ پہنچ پر انہوں رینفل وہی ہوں بیہج ریکائرمنٹ کی بات کریں تو اس کے لیے جو ph ڈیکارڈ ہوتے ہیں 5.5 to 8 best grown fertile well drained medium textured soil well drained جس میں پانی جمع نہ ہو پانی drain out کر جائے اسے کہتے ہیں well drained fertile soil fertility اچھا ہونے چھے سیلینٹی اور واتف اللہ کین بارے ٹاہ قالی ویل رینڈ میڈیم ٹیکشڈ سویل چاہیے تو وارٹر لگڈ سویل جو ہوتی ہے وہ سیڈن کے لیے غارم فول ہوتی ہے کنٹونیس وارٹر لگنگ فر 3 ڈیڈیوزہ یل پہ 40 to 45 40 to 45 اگر ہم کنٹونیسلی اسے کنٹونیسلی وارٹر لگنگ کنڈیشن 3 ڈیڈ کے لیے 3 ڈیڈ کے لیے اگر آویلیبل ہوئی تو اس کی یل فورٹی سے فورٹی فائی پرسنٹ ریڈیوز ہو جاتی ہے نیکٹ ونیز گروہ گروہ سٹیجیز آف میز گروہ گروہ سٹیجیز میں جو فرسٹ ہے وہ سیڈنگ سٹیج ہوتی ہے سیڈنگ سٹیج ہوتی ہے جب پلانٹ چھوٹا ہوتا ہے 1 سے 14 ڈیز مطلب 1 سے 14 ڈیز جو سے پلانٹ ہوتا ہے اسے ہم سیڈنگ سٹیج کہتے ہیں ویڈیٹیٹیو فیز میں 15 سے 39 ڈیز جو پلانٹ ہوتا ہے اسے ہم ویڈیٹیٹیو فیز کہتے ہیں فلاورنگ میں 40 سے 65 ڈیز ہوتے ہیں وہ فلاورنگ فیز میں آتے ہیں جبکہ مچورٹی میں 66 سے 95 ڈیز نیکٹ ونیز رائپنگ سٹیج جس میں 96 سے 105 ڈیز کا جو پلانٹ ہوتا ہے اسے رائپنگ سٹیج کو ہم رائپنگ سٹیج کہتے ہیں یہ سٹیجیز دکھائے گئی ہیں آپ ایسے سے اوہرال دیکھ لیجئے کہ کس سٹیج پہ کون کون سے کتنے لیوز ہوتے ہیں کتنے لیوز ہوتے ہیں یہ ایبریج آپ کو دکھائے گئی ہے اس بک میں یہ کچھ کون کی فیزیولوجی کے بارے میں دکھائے گیا ہے تو اس میں آپ کو فلال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے فیزیولوجی بس تھوڑ سا پڑھ لیں گے یہ فگر دیئے گئی ہے جس میں بتائے گئے پلانٹ کے پارٹس جو ہیں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں روٹس سٹاک بھی دیکھ سکتے ہیں ہسک لیف دیکھ سکتے ہیں ائر دیکھ سکتے ہیں سلک ائر لیف بغیر یا ویسے فیزیکلی آپ کو پلانٹ کی ڈینٹیفیکیشن ہونے چاہیے ویڈیٹیٹیو کریکٹریسٹک میں جو سٹاک ہے اس کی لیندھ ہوتے ہیں 2 سے 25 فیٹ ہوتی ہے آپ کو پک میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سٹاک اسے کہتے ہیں ڈیامیٹر ہمیں ہاف سے 2 انچز اس کا ڈیامیٹر ہوتا ہے کون سٹاک کنڈین about 8% شگر before the grain is formed گرین سے پہلے 8% اس میں شگر کنڈین ہوتا ہے ویڈیٹیٹیو کریکٹریسٹک میں اگر ہم لیف کو سٹاڈی کریں تو کنسسٹ آب بلیڈ شیٹ اور کالر لائک لیگیوز یہ لیوز میں بلیڈ ہوتا ہے شیٹ ہوتی ہے اور کالر لائک لیگیوز ہوتی ہے جو جس کی ایڈنٹیفکیشن اب اس میں تو فیلال تو یا نہیں کر سکتے اگر آپ کا پریکٹیکل فیل میں ہوتا تو اس میں آپ کو ایڈنٹیفکیشن کھرا دیتے ہیں لیف لیندھ 31 انچز تک ہوتی ہے ویڈھ 3-4 انچز تک ہوتی ہے ٹھکنیس جو ہوتی ہے اس کی وہ بھی بتائی گی ونور 4 ملی میٹر ہوتی ہے 140 ملیون سیلز ہوتی ہے مین روٹس can be 1 میٹر in all directions 1 میٹر ہوتی ہے مین روٹس اس میں سیمینل روٹس ہوتی ہیں کرونل اور نوڈل روٹس ہوتی ہیں اور 3-1 is بریس روٹس 3 ٹائپ کی روٹس ہوتی ہیں جو سیمینل روٹس ہوتی ہیں وہ ڈونورڈ موو کرتے ہیں سیڈ سے جنمنیشن سے جو نوڈل کرونل اور نوڈل روٹس ہوتی ہیں یہ پلانٹس کے نوڈز آپ نے پڑا ہوگا نوڈز اور انٹر نوڈز کے ہوتی ہیں تو جو نوڈز سے روٹس알ی circa اپن ڈونورڈز ہوتی ہیں اسے کرونل اور نوڈل روٹس کہتے ہیں جو سیڈ سے روٹس ہوتی ہیں اسے سیمینل کہتے ہیں جبکہ بریس روٹس وہ ہوتی ہیں جو آپ کو سیل کے اوپر سے نظر آتی ہیں ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پیا یہاں فس میں سیمینل روٹس میں آپ کو دیکھائے گی کہ سیٹس جو روٹس نکر رہی ہیں اسے سیمنا روٹس کہتے ہیں جو نوٹلر روٹس ہوتے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں اوپر نوٹس جو ہوتے ہیں وہاں سے جو روٹس forum ہوتی ہیں اسے نوٹلر روٹس کہتے ہیں جبکہ بریس روٹس وہ ہوتے ہیں جب ہمیں سیل کے اوپر سامنے نظر آتی ہیں ان کو بریس روٹس کہتے ہیں ان فلوریسنس یہ بھی پلانٹ فیزیائلوجی ہے منوسیس پلانٹ ہوتے ہیں جس میں میل اور فیمیل جو ریپروڈکٹیو پارٹ ہوتا ہے پلانٹ کا وہ الگ الگ ہوتا ہے سیمنیٹ فلاورا بانٹ ٹیسلز ٹیسلز ہوتے ہیں ٹیسلز کو میل ریپروڈکٹیو پارٹ کہتے ہیں ٹیسلز کنٹینڈ 300 سپیکلیٹس پروڈیوزن ایک جو ٹیسلز ہوتا ہے اس میں 300 سپیکلیٹس ہوتے ہیں جس میں 4 لاکھ پنٹالیس لاکھ پولانز گرینز ہوتے ہیں جو فٹائل کرتے ہیں فائیونٹ سے وانٹھ آرزن سلک پروڈیوز ہوتے ہیں جس میں فائیونٹ سے وانٹھ آرزن جو سلک ہوتے ہیں میر فیمیل ریپروڈکٹر پارٹ کو ہم سلک کہتے ہیں تو فٹائل کرنے کے لئے جو ہوتے ہیں ادھر آپ دیکھیں کہ جو پیچھے ہم نے بات کی سپیکلیٹس سے اس میں انثر دکھائے گئے ہیں پولانز برانچ آف ٹیسلز ہوتی ہے جس میں سپیکلیٹس ہوتے ہیں سپیکلیٹس میں پولانز ہوتے ہیں تو یہ جو میل فلاورز ہوتے ہیں جو میل فلاور ہوتے ہیں اسے ہم ٹیسلز کہتے ہیں اور جو ٹیسلنگ ہوتی ہے وہ سٹیج ہوتی ہے جب یہ ٹیسلز ڈیویلپ ہوتے ہیں سپیکلیٹس کنٹوینڈ انثر اس میں سپیکلیٹس میں کیا ہوتے ہیں انثر ہوتے ہیں جو کہ پولن ہوتے ہیں تاکہ فرٹلائزیشن ہو سکے یہ بتایا گیا آپ کو فیمل پارٹ فیمل فلاورز آر سلکنگ جو فیمل پارٹ ہوتا ہے اسے سلک کہتے ہیں سلک میں کیا ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں یہ دھاگا نماز جو آپ کو رائٹ سائیڈ پر پیک میں نظر آرہے ہیں سلک یہ پولنر ایزا پولنٹیوب یوز ہوتی ہیں اور اسے فیمل ریپروڈکٹر پارٹ کہتے ہیں اس میں جو پولنز اسی میں کراس پولنیشن کے طرح اس میں پولنٹ گٹتے ہیں جو ایزا پولنٹیوب کا پولنٹیوب ایزا جوز ہوتی ہیں فیمل فلاورز آر سلکنگ ایج پوٹینشل کرنل کرنل پروڈیوز آر سلک آن ویچ دا پولنل لینڈ فر فرٹلائزیشن کراس پولنیشن ہوتی ہے پولنز گرین جرمنیٹ اور اسٹیبلیش اپ پولن ٹیوب ویدن فائیو تو ٹین منٹس آفٹر ایٹ فال ان سلک فرٹلائزیشن ایز اکومٹیشن ویدن فیفٹین سفٹین آر آفٹر پولنیشن یہ بھی سیمپل سی بات ہے اس میں انکمپلیٹ پولنیشن اگر پولنیشن صحیح طریقے نہ ہو تو اس کے کیا ڈرابیکس ہوتے ہیں لیک آف ٹیپس فیل جو آپ دیکھ رہے ہیں سیڈے کی جو ٹیپس پہ وہاں پہ سیڈز کی جو ٹیپس کھالی رہ جاتی ہے بلینکنگ ہوتی ہیں سیڈز صحیح طریقے سے پروڈیوز نہیں ہوتے اس کی کس وجہ سے ہوتا ہے اس میں بتایا کہ لائکہ ماشر ہوتا ہے اگر ماشر کی سیل میں ماشر کی کمی ہو تو اس وجہ سے ہوتا ہے ہارٹ ویدر ہو اگر موسم گرم ہو تو صحیح طریقے سے پولنیشن نہیں ہوتی فٹیلیزر کی کمی کے وجہ سے یا کسی برڈز اٹیک کے وجہ سے انسیکٹ فیڈنگ ہوتا ہے یا کسی انسیکٹ پیسٹ کے وجہ سے مثلا اگر ماشر کم ہو یا ہارٹ ویدر ہو یا فٹیلیزر تو اس وجہ سے یہ اس میں آ جاتے ہیں کہ اس کی ٹپس خالی رہ جاتے ہیں یا اس میں کوئی بھی رو ہو وہ بلینک رہ جاتے ہیں اس میں صحیح سے فیلنگ نہیں ہوتی next one is the development of the corn kernel kernel grow rapidly in length and diameter during the period of 10 to 20 days after pollination جو kernel ہوتا ہے وہ pollination سے 10 سے 20 دن تک اس کی length and diameter اس کا increase ہوتا ہے kernel seize growth اور kernel کی جو growth ہوتے وہ seize ہو جاتی ہے after 45 days pollination کے 45 دن بعد اس کی growth روک جاتی ہے kernel ویسے سیٹے کو کہتے ہیں بیسیکلی جو اس کا سیڈ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں kernel kernel width 6 to 9 میٹر اس کی width ہوتی ہے thick 3 to 6 میلی میٹر ہوتی ہے جبکہ deep کی بات کریں 9 to 16 میٹر اس کی depth ہوتی ہے 8 of corn contain 8 to 28 rows of جو اس کا ایک سیٹے ہوتا ہے اس میں 8 سے 28 rows ہوتی ہیں grains کی 20 to 70 kernel produce in a row اور ایک روز میں 22 to 70 kernels ہوتے ہیں kernels جو کہتے ہیں وہ fruit کو کہتے ہیں مطلب سیٹے کا ایک دانہ جو ہوتا ہے اسے ہم kernel کہتے ہیں تو ایک سیٹے میں 8 سے 28 rows ہوتی ہیں اور ایک روز میں 20 سے 70 ہوتی ہیں یہاں پہ آپ کو کچھ types بتائی گئی ہیں ڈینڈ کورن ہے ایک فلینڈ کورن ہے پاپ کورن اور فلور کورن ہے ان کے جسٹ آپ نے name یاد کر لینا ہے اس میں یہ ہے کہ shapes کے base پہ ان کے کچھ types ہیں اور usage کے لحاظ سے بھی اس کی کچھ types ہیں سویٹ کورن بھی ہے پاپ کورن بھی ہے ان کے جسٹ آپ نے name یاد کر لینا ہے کہ کچھ types کی کورن ہوتی ہیں یہاں پہ آپ بک میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ فلینڈ کا جو ہوتا ہے کس type کا ہوتا ہے kernel ہوتا ہے سویٹ کا دیکھیں اس میں physical appearance کی base پہ اور اس کی usage کی base پہ اس کی کچھ types ہیں نبط کورنGER ایڈکی رای ہے جس movimiento ببعا کربیر 巢